نورتھ کوریا نے ایک بار پھر کیا کئی میزائل کا ٹیسٹ بریک کریں ویشولز کے ساتھ رہاو جاپان کو شک نیوکلیر ٹیسٹ کی دیاری میں کم جونگ فارٹی سکسٹی میں جاپان کی انٹیلیجنس کو ملی پکی جانکاری جاپان کے اتری اور مدد حصے میں ایلرٹ جاری ایک دن پہلے کم جونگ نے داگی دی بیس سے زیادہ بالسٹک میزائلیں یہ بہت بڑی خبار ہے نورتھ کوریا نے ایک اور بار پھر سے میزائل سے ٹیسٹ کیا یا حملہ کیا کیا کہیں گے نورتھ کوریا کرے گا آئیٹم کا ٹیسٹ سیدھے آئیے نورتھ کوریا نے پھر ایک بار آئی سی بی ایم سمیت کئی میزائلز کا ٹیسٹ کیا ہے یہ انفرمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے یہ جانکاری ہمارے پاس ہے زیادہ دیان سے دیکھیا آپ کو میں بتا رہا ہوں جو فیکٹس نورتھ کوریا کے ٹیسٹ کے بعد جاپان کے کئی علاقوں میں ایویکویشن ایلرٹ جاری کیا گیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نورتھ کوریا نئے نیوکلیر ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہے نورتھ کوریا نے ایک دن پہلے ہی قریب بیس سے زیادہ میزائلیں لانچ کی تھی نورتھ کوریا کے میزائل ٹیسٹ کے وقت سیول میں ائر سائرن بڑھنے لگے تھے یہ بہت بڑی خبر ہے راہول اس خبر کے ساتھ جو ہماری پہلے والی بریکنگ تھی کہ نورتھ کوریا میزائل دے رہا ہے اس بریکنگ کو لیجے اور سیدھے میں چلوں گا بلکہ اس خبر کے ساتھ اس کے جو ویشولز ابھی دکھائے اس کے ساتھ سیدھے چلیا اشوک سر کے پاس اشوک سر کیا نورتھ کوریا جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ انسیسٹنس آف رشیا ایز ایڈائیورجن ٹاکٹکس وہ تو نہیں کر رہا ہے کہیں نہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے نشان جو کوریا نورتھ کوریا اس فیلنگ لٹل آؤٹ آف گلوبل اٹنشن کیونکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک ڈیر سال پہلے جب ڈانل ٹرمپ تھے it was really the center of all اٹنشن ڈانل ٹرمپ کم جونگ ان کے ساتھ بات کرتے تھے ملاقات کرتے تھے جو ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے اور جو ان کی آئی سی بی ایمز ہیں جو نیوکلئر ان کی فیسیلیٹیز ہے ان کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر ہم کیسے how we can put restrictions پر انتو پشلے ڈیڑھ پونے دو سال سے جب سے جو بائیڈن آئے ہیں تو نورتھ کوریا کے اوپر کوئی بھی دھیان نہیں دیا گیا ہے کوئی بھی توجہ نہیں دی جائے ہیں سانکشنز وہی برکارار ہیں so i think نورتھ کوریا is feeling somewhat neglected جو میرے اوپر کوئی وہ نہیں دھیان دے رہا ہے its interests are not being completely side line اور اسی کو کرنے کے لیے اور یہ indications بھی آتی رہی ہیں جو آپ وہ نیوکلئر ٹیسٹ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا جو کچھ دن پہلے چاہے وہ امریکہ ہو یا ساؤتھ کوریا ہو یا جیپان ہو تینوں نے بہت ہی زبردست بہت ہی سخت warning دی تھی نورتھ کوریا جو اگر نیوکلئر ٹیسٹ کرے گا تو اس کا جو نتیجہ بھگتنا پڑے گا وہ بہت ہی دردناک ہوگا اس کے لیے بہت ہی بھائیوے ہوگا اس کے لیے جی آپ جو بتا رہے سر اس پہ ایک اور خبر پہ بتا رہا ہوں ذرا دھیان سے دیکھئے گا اتھر کوریا میزائل لانچ سے جاپان میں ایلرٹ بریک کریں ویشولز کے ساتھ دکھائیے گا جاپان میں بچنے سنائی دیا ایلرٹ کے سائرن ویشولز دکھائیے اور ایمنیم سب کریے گا اتھر کوریا نے جاپان ساغر میں داگی تین میزائل ہے یہ دیکھئے یہ بڑی حیران کرنے والی خبر ہے فل فریم پر شورز دکھائی ہے ذرا ایک بار یہ جاپان میں سائرن بجنے لگ گئے اتھر کوریا کے میزائل لانچ سے جاپان ایلرٹ جاپان میں بجنے سنائی دیا ایلرٹ کے سائرن کیم نے لانچ کی میزائل ذرا دیان سے دیکھئے کیا ہو رہا ہے آٹھ بچ کے انتالیس منٹ پر صبح دو شورٹ رینج میزائلیں لانچ کی گئی یہ دیکھئے سیدھے در آئیے یہاں پر پھر سات بچ کے چالیس منٹ پر ایک لانگ رینج میزائل لانچ کی گئی یہ آج کی خبر ہے تری بیالیسٹک میزائل لانچ یہ جو انفرمیشن ہے یہ دیکھیا کس طریقے سے پیونگ یانگ سے انہوں نے لانچ کیا اور جاپان جاپان کو یہ کروس کرتا ہے یہ انفرمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے جاپان کو یہ کروس کرتا ہے یہ انفرمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے اس سب کے بیچ پہ ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے اب بڑی خبر یہ ہے اترکوریا کے خطرے کو دیکھتے ہوئے امریکہ الارٹ بریک کریں ویشولز کے ساتھ سیوگ بڑھانے کا فیصلہ دو دیش مل کر کریں گے اور زیادہ ائر ایکسرسائز یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں